سلام علیکم فرنڈز فرنڈز ایک بیڈ نیوز ہے آج سے دو دن پہلے ایک نیوز آئی ہے جی کہ پاکستانی ورکرز، ٹوڈنز، بزنسمن ان پر کچھ دینوں کے لیے پابندی لگا دیئے گئی ہے کہ کوریا میں انٹر نہیں ہو سکتے تو سب سے زیادہ بیڈ نیوز تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکرز کے لیے ہے کیونکہ بری خبر تو ہے لیکن اس بری خبر میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں ہے جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا چاہ رہا تھا کہ جیسی باتیں آپ سے شیئر کی جائے اچھا دیکھیں اب آپ کے پاس دو اپشن ہیں ٹھیک ہے ایک تو اپشن یہ ہے کہ یا تو آپ سوگ میں بیٹھ جائیں افسوس کرتے رہے پرشان ہوتے رہے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر لیں اب تیار کسنا کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپینیش شیئر کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھنے میں بھی سانی رہے گی اچھا ہوا اس طرح کہ دوزا دس میں میں کوریا کے ویزا ختم کر کے پاکستان گیا جب میں کوریا کے ویزا ختم کر کے پاکستان گیا میں نے سوچے چلیں کہ بزنس کرتے ہیں کیونکہ ویزا ختم ہو گیا تو جب بزنس کرنے کے لیے میں مارکیٹ میں گیا اور وہاں پر جو بزنسمن تھے کچھ ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کون ساں بزنس کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے تو سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھا چاہتا تھا کہ آپ کو کس بزنس کا ایکسپیرنس ہے تو میرا جواب بتا تھا مجھے میرے پاس کسی بزنس کا ایکسپیرنس نہیں ہے جب میں یہ جواب دیتا تھا تو وہ تھوڑے معجوز ہو کر میری طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یار آپ کو ایکسپیرنس نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ اس طرح کریں پہلے کوئی کام سیکھ لیں اب میں کیسے کام سیکھوں میں کس طرح سیکھوں میں یہ سوچ میں پڑ جاتا تھا اب میں پوچھتا جاتا ہوں کتنا عرصہ سیکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں کام سکم چھ ماہ سال تو لگانا چاہیے اب چھ ماہ سال میں سن کر آ رہ جاتا تھا یہ بہت زیادہ ٹائم ہے میں جلد جلدی بزنس شروع کرنا ہے کوئی اپنی انکم کا ذریعہ بنانا ہے تو میں یہ سوچنے شروع کر دیتا تھا اچھا پھر ہوا اس طرح کہ یہ کرتے کرتے میرا ڈیڑھ سال گزر گیا ایک سال چھ ماہ گزر گیا اسی چکر میں کہ یہ سوچ سوچ کر کہ میں بزنس کون سا کروں گا بزنس کیسے کروں گا کون سا کروں گا اس چکر میں میرا ڈیڑھ سال گزر گیا اچھا وہ ڈیڑھ سال گزرے کے بعد پھر اچانک دوبارہ مجھے ویزا کا آفروی کوریا سے میرے جو بوست تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ واپس آجاؤ کیونکہ دوبارہ واپس بلا سکتے آپ کو تو پھر میں دوبارہ کوریا واپس آ گیا تو میں پھر دوبارہ کوریا واپس آ گیا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مجھ سے اگر کوئی پوچھے نہ کہ آپ نے کوریا کے اس دورانیے میں اس عرصے میں کونسی بڑی مسٹیک کی ہے تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی میری مسٹیک تھی جو ڈیڑھ سال میں فضول بیٹھ کے آ گیا یہ سوچتے ہی میں ٹائم گزر گیا کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے کور سے بزنس کرنا چاہیے مجھے کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے کوریا واپس جانا چاہیے یورپ جانا چاہیے پتہ نہیں کہاں کا جانا چاہیے میں اسی سوچ میں اپنا ٹائم زیادہ کر کے آ گیا اچھا اب میں کہتا ہوں اب میں سوچتا ہوں کہ یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبر درست اپریجورٹی دی ہے ایک بڑی زبر دست موقع دی ہے اب پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ پابندی لے گی لیکن اس پابندی کو آپ نے فیدہ اٹھا اس پابندی سے آپ نے فیدہ اٹھانا ہے فیدہ کیسے اٹھانا ہے کہ جتنا عرصہ جتنے مہینے جتنے ہفتے ہیں آپ فری ہیں پرشان ہو کرنا بیٹھے گھر والا کوئی پرشان کر رہے گے خود نہیں پرشان رہے گے آپ اس طرح کریں آپ نکہ کر رہے کہ جو آپ کو پاکستان میں بزنس اچھا لگتا ہے جو سمجھتے ہیں یار یہ بزنس بڑے مزک ہے یہ بڑا مزدار بزنس ہے یہ میں کروں تو بڑا مزا آئے گا وہ والا بزنس جو بھی کوئی کر رہا ہے اس کے پاس جائیں ریکویسٹ کریں کہ بھائی میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں میں بزنس سیکھنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو مجھے آپ مہروانی کریں کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بٹھا لیں میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں آپ اس بندیر کی ریکویسٹ کریں کسی طریقے سے بلائیں آپ جتنے دن فری ہے آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں آپ ٹائمز آئے کریں پرشان ہو کے بیٹھے رہے افسوس کرتے رہے افسردہ رہے یہ نہ کریں اب کیا ہوگا جب یہ بزنس تھوڑا آپ کی سمجھ بھی آ جائے گا اور جب آپ کا ویزا کوریا کا جب انشاءاللہ واپس آئے گے آپ کچھ دنوں تک واپس آئے گے جب یہ کرونا وائرس ختم ہوگا تو جب واپس ہے اور اپنا ویزا پورا کرنے کے بعد جب واپس جائے گے تو آپ کو لیے بڑی آسانی آسانی سے اپنا وزنس کر سکیں گے تو میں نے سوچے چلے آج آپ کے لیے چھوٹی سوڑی ویڈیو بڑھے یہ سپیشلی دوستوں کے لیے پاکستانی اور بغلا دیشی کے لیے جو کہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہوگے کبھی مایوس نہ ہو اس موقع کے فائدہ اٹھائیں تو آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے آپ کو بہت سا خیار رکھیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ